آیا طوفاں اڑ گئے خیمے بفضل کردگار آپ تھے مہوے سنا قرآن خانی یوسفین علمدد یا یوسفین یا شریفین علمدد حضرت سیدنا عورن عزیب رحمت اللہ علیہ کی پوش سے تھا یہ دونوں حضرات جو ہیں پوش میں شامل تھے سپاہی تھے لیکن تھے اللہ کے ولی بتاتے نہیں پھرتے تھے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی ہیں بالکل اپنے حال میں مست رہتے تھے جب عورن عزیب کی پوش قلعہ گولگنڈا پتا کرنے کے لئے آئی تھی تو میدان میں ایک بہت بڑے میدان میں عورن عزیب رحمت اللہ علیہ کی پوش چھہرائی گئی تھی تو فوجی بیریکس ہوتے ہیں نا خیمے خاکی رنگ کے دیکھیں گے دیرے آپ چھوٹے چھوٹے دیرے ہوتے ہیں وہ دیرے دال کر کے اس کو میں پوش چھہرائی گئی تھی حضرت عورن عزیب رحمت اللہ علیہ کی پوش میں یہ حضرت سپین شریفین بھی تھے ان کا بھی ایک خیمہ تھا ان کا بھی ایک دیرہ تھا چھوٹا تھا راب سے اکامت آن بھی ٹوفان آئی ایسی زوردار ہوا چلی باری شوئی کہ پورے فوج کے خیمے اکڑ گئے پورے پورے خیمے اکڑ گئے پوری پچھتا نہیں تھا لیکن ایک خیمہ تھا جو باقی تھا رات کا وقت تھا فوج پوری گتر گتر ہو گئی تو عورن عزیب رحمت اللہ علیہ خود گوڑے پہ سوار ہو کر اپنی فوج کا حال دریاب کرنے آئے دیکھا تو ایک خیمہ باقی ہے باقی سب پہنے اکڑ گئے ہیں چراغ سب گل ہو گئے اندھیرہ ہو گیا لیکن وہ خیمے میں چراغ جنرہ سے قریب گئے دیکھا جاگ چھانک کر اندر تو حضراتی صفیان شریف ہے تو قرآن کی دلاوت فرما رہے ہیں اور عزیب جب جانے ان کو کہ واقعی عام انسان نہیں ہیں یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اتنی بڑی آنڈھی میں سب کے خیمے اکڑ گئے ان کا خیمہ باقی تھا اور چراغ بھی نہیں ہو جا ہوا میں چراغ بھی جل رہا ہے تو سمجھ گئے یہ اللہ والے جب جا کر اورنگزیب نے معروضہ پیش کیا حضور ہم اتنی دن سے یہاں پڑے ہیں خیمے میں میدان میں قلعہ پتا نہیں ہو رہا ہے کچھ دعا فرمانے تو حضراتی صفیان شریفین نے فرمایا وہ قلعہ کیسے پتا کر ہو گئے جس کی نگرانی اللہ کا ولی کر رہا ہے ایک اللہ کا ولی اس قلعہ کی نگرانی کر رہا ہے وہ موچی کے بھیس میں موچی کے بھیس میں چوتا چپلتی تھے ہیں لیکن ہے اللہ کے لئے وہ قلعہ کے دروازے کے قریب میں ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں اگر تم قلعہ پتا کرانا چاہتے ہو جب تک وہ اللہ کے ولی وہاں موجود رہیں گے تم قلعہ پتا نہیں کر سکتے حضرت نے نزاتی صفیان شریفین نے ٹھیکری مگائی ٹھیکری کابض نہیں مگائی ٹھیکری مگائی اس نے کچھ لکھا اور اورنگزیب سے فرمایا کہ جاؤ وہ جو موچی بن کر اللہ کے ولی بیٹھے ہیں یہ ٹھیکری ان کو دے دی یہ ٹھیکری جب انہوں نے پڑھی حضرت عصفیان شریفین کا لکھاوا خط تھا ہو کہا حضرت اب آپ اب تک حفاظت فرماتے رہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اب آپ یہاں سے رخصت ہو جائی تو یوسفین شریفین کا مقام اس ولی سے بڑھا تھا تبھی تو اللہ کے ولی وہ خط پڑھ کر ٹھیکری پر جو نکا تھا فوراں وہاں سے سامان لپیٹا اور اٹھ کے چلے گئے اس کے بعد جب اورنگزیب کی پہنچ سے جو حملہ کیا تو خلافتہ ہو گئے وہ یوسفین شریف ہیں ان کی بار رکھا کے نام لہات متولی سجادے رابضیت پہ لبادہ وڑھ کر بیٹھے ہیں اور سنیوں کو بے خوب بنا رہے ہیں اب تک ان کے کام اندر ہوتے تھے یعنی کمرے کے اندر ماتن ہوتا تھا علم بٹھائی جاتے تھے اور رابضیت کے پورے طریقے جاری وہ ساری تھے اب ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سہنے یوسفین شریفین میں علم بٹھائی جاتے تھے بتائیے علم بٹھانا کے سنیوں کا طریقہ بٹھاتے ہیں کبھی حاشمی مجھ کو یقین ہے کر رہے ہیں قبر سے حاشمی مجھ کو یقین ہے کر رہے ہیں قبر سے مسلک احمد رضا کی پاسبانی یوسفین علم دد یا یوسفین یا شریفین علم دد